بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاؤں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین ویورز نئے ہفتہ شروع ہو گیا نئی ریڈنگز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ میں کرتا ہوتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اس کے بارے میں اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور دیں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ جو سبسکرائبرز ہیں ہماری فیملی اس چینل کا حصہ ہیں آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے اچھے ویورز سبسکرائبرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے آپ کا اپنا چینل ہے اس پہ کمنٹس جو ہیں وہ ضرور کیا کریں اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ کہاں پہ میں مجھو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پوزیٹیولی اس کے اوپر انشاءاللہ میں کام کروں گا اس کے علاوہ آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے اپنے بارے میں ریڈنگ لینی ہے پرسنل لیول پہ کوپوریٹ لیول پہ تو یہ نمبرز ہیں سکرین کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ آپ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اور ایک فیس ہے اس کی جو آپ نے پے کرنی ہے کنسلٹیشن کی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی معاملات ہیں بچوں سے ریلیٹڈ ہیں میچ میکنگ ہے رشتہ وہ کہتے ہیں ستارہ ملوانا ہے میچ میکنگ کا کام ہے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے آپ کی صحت سے ریلیٹڈ ہے روپے پیسے سے ریلیٹڈ ہے کچھ بھی ہے اس کے لیے کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ لیجئے ذائچہ کے سروں اور اگر کوئی روحانی معاملات ہیں نفسیاتی معاملات ہیں سماجی معاملات ہیں تو ان کے لیے گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں کنسلٹیشن میں قرآن پاک سے رنگ روشنی اور خوشبوزے ان کا پروپر جو علاج ہے وہ بھی کیا جاتا ہے ناظرین پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس ہفتے میں کیا پڑھتے رہنا ہے صدقات کے بارے میں بھی بتانا ہے اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ببرکت مہینہ جو ہے ربی اللہ ول کا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے جو اس پوری کائنات میں یا کائناتوں میں پھیلی ہوئی ہے تمام کائناتیں جتنی بھی بنی ہیں جتنی بھی گیلیکسیز ہیں جتنا کچھ بھی اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے یہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حب میں اور ان کو گفٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ کریئٹ کیا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ بطور مسلمان ایک تو اللہ رب العزت پہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پہ پنتن پاک پہ اپنا کامل یقین رکھیں اور جو درود و سلام میکسیمم آپ توفہ تن بھیج سکتے ہیں عیسال کر سکتے ہیں توفہ کرتے رہے ہیں اس ماہ کے اندر میں اوور آل جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ پڑھنے کے لیے میں یہی کہوں گا آپ کو کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پنتن پاک کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا توفہ جو ہے وہ میکسیمم بھیجیں اور ہر فرض نماز کے بعد اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ ایک تسبیح ضرور پڑھیں کوئی سب بھی ضرور پڑھ لیں اور کم از کم کوشش یہ کریں کہ 300 ٹائمز جو ہے کم از کم چلیں ہم کر لیں تو 300 مرتبہ روزانہ جو ہے اس ہفتے میں ضرورت آپ کی طرف سے پہنچنا چاہئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اچھا اس کے علاوہ استغفار کی قصرت جو ہے وہ کرتے رہیں اور آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے بیسیکلی ہر مذہب جو ہے وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہی ہے اور اس کا انڈ جو اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت پیکیج کی شکل میں کیا وہ اسلام سلامتی سے ہے تو اب ایک تو یہ ہے کہ استغفار میں نے ارز کیا درود پاک اب بات کر لیتے ہیں صدقات کی صدقات جو ہیں میں ہمیشہ عرض یہی کرتا ہوں کہ آپ کی جو استطاعت ہو اس کے حساب سے کیجئے جو توفیق اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کے حساب سے کیجئے اور سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کا اگر پیٹ بھر جائے آپ کے کسی ایفرٹ سے دیکھیں ہم نے اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے ہی تو دینا ہے خواہ وہ انسان ہو اس کو اپنی توفیق کے حساب سے دے دیں کھانے کی چیزیں ہیں اس میں آٹا ہے چاول ہیں ڈالیں ہیں گی ہے چکر ہے چینی ہے جو کھانے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ دیجئے کیونکہ خطہ غربت کا گراف جو ہے وہ ڈے بائی ڈے نیچے آتا جا رہا ہے اور لوگوں کو اور بھی بہت ساری پرابلمز آپ کے سامنے ہیں تو یہ ہے کہ کھانا پورا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو چرند پرند ہیں وہ بھی ہم پہ بہت زیادہ ملت ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ ڈیپنڈنٹس سارے مگر وسیلے بنے ہوا ایک ایکو سسٹم اللہ نے کریئٹ کیا ہوا تو چرند پرند ہیں ہشرات الارض جو ہیں ان کو بھی صدقات جو ہیں وہ ہماری طرف سے جانے چاہیے ناظرین اگلا بھٹ اس ہفتے کی جو ریڈنگ میں آپ کو دینے لگا ہوں جس کی وہ ہے بھٹ سرطان اردو عربی فارسی میں تو اس کو سرطان کہا جاتا ہے اور سرطان کو انگلیش میں ہم کینسر کہتے ہیں بائیس جون سے تئیس جولائی تک جو افراد خواتین حضرات پیدا ہوئے جو بھی آپ کا جنڈر ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ بھٹ سرطان کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ کمر ہے کمر یعنی چاند یا وہ افراد اس میں خواتین حضرات ہیں بچے پورے سب جن کو اپنی تاریخ پیدائش کا صحیح طریقے سے نہیں پتا مگر ان کے نام جو ہیں وہ ہے سے حلوے والی ہے گول ہے یا دو آنکھوں والی ہی سے شروع ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے بہت عقل تک وہ بھٹ سرطان کے ساتھ ہے آپ کے بھٹ کے ساتھ سیارے ستارے کے ساتھ منصوب دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے منڈے دن اللہ نے سارے بہترین بنائے ہیں اور دو جو ہے وہ آپ کا لکھی نمبر ہے دودھیا رنگ یا آف وائٹ کلر جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں یہ اگر اللہ کوکم ہے تو آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہیں یہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر تو تبدیل نہیں کر سکتے ہاں اگر اللہ کا حکم ہے کہ کسی مرس سے آپ کو اللہ تعالیٰ ان پتھروں کے ذریعے شفاہ دینا چاہتا ہے ان کو دوا بنا کے تو وہ پتھر جو ہیں وہ موتی بھی پہن سکتے ہیں پرل اس کو کہتے ہیں درہ نجف ہے مون سٹون ہے عجر القمر جس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سفید مرجان جو ہے وہ اور عقیق جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو اس ہفتے کی ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک اچھا ویک ہے اس میں آپ کی لکھ جو ہے وہ آپ کو فیور کرتی ہوئی بہت سارے معاملات میں نظر آ سکتی ہے مثال کے طور پہ وہ سرطانی افراد جو بچھلے پانچ چھے مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سفر کریں دوسرے ممالک میں جائیں یا دوسری جگہ پہ سہر و تفریق کے لئے جائیں یا کام کے لئے جائیں اس ویک کے اندر ان کے لئے یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنتی ہوئی ان کی فیور میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے اور بہت سارے درپیش مسائل جو ہیں آپ کے وہ اللہ کی مہربانی سے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں غلط فہمیاں جو ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ عزیدوں کے ساتھ قریبی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو ورکنگ پارٹنرز ہیں خاص طور پر ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور ہوتی نظر آسکتی ہیں کاروبار آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ غصت اختیار کرتا ہو نظر آئے گا آپ کو اور دوسرا یہ ہے کہ مالی پوزیشن جو ہے وہ آپ کی مزید انشاءاللہ مستقم ہوتی نظر آئے گی آپ کو جلد بازی سے آپ نے گریز کرنا ہے کیونکہ جلد بازی سے ہوتی ہے ہیسٹ میکس ویسٹ اور دوستہ باب جو ہیں خاص طور پر یا سہلیاں ہیں ان کے ساتھ کوئی سہر و تفریقہ پروگرام جو ہے وہ بنتا وہ نظر آسکتا ہے اور جو سرطانی ہاؤس وائبز ہیں ان کو میں دو چیزیں یہاں پہ ایڈوائز کروں گا اس ویگ کے لئے ایک تو جو میں نے کلر آپ کو بتائیں ہیں اس ہفتے میں ضرور ان کا استعمال کریں آف وائٹ اور وائٹ کلر جو ہے دوزیا رنگ پریم کلر ایک اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے میں احتیاط آپ نے رکھ رہی ہے کیونکہ میدے کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو درپیش ہو سکتا